پہلی ماہیں جب ان کے بطن میں ان کے احساس ہوتا کہ اللہ نے مجھے بھاگ لگا دیا تو وہ فوراً اپنی زندگی بدل دیتی اگر نمازوں میں کتاہی ہوتی تو وقت پہ نمازیں پڑتی ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی اللہ کا ذکر کرتی پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی ایک چینل ہے ڈسکوری نیشنل جیوگرافیک چینل انہوں نے ایک دفعہ ایک ڈاکومنٹری دکھائی ڈاکومنٹری کیا تھی کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو انہوں نے چونکہ وہ کافر ہیں انہوں نے اس کے سامنے میوزک لگایا اب ماں بیٹھی ہوئی ہے کچھ نہیں ہے اس کے بطن کے اندر جو بچہ ہے اس میوزک پہ تھرک رہا ہے تو مسلمانوں کی ماں کیا کرتی تھی قرآن پڑھتی تھی نماز پڑھتی تھی اس کے اثرات اس کے پیدا ہونے والے بیٹے اور بیٹی پہ پڑھتے تھے آج سب سے بڑی بات میرے پیارے بھائیو یہ ہے کہ ہم اپنی اس زوجہ محترمہ کے موں میں لکمہ حلال ہی نہیں ڈالتے تو ہماری اولاد پہ کیا اثرات ہوں گے آج ہم سب لوگ اپنی اولادوں کا گلہ کرتی ہیں کہ اولاد نا فرمان ہے فرما بردار اولاد بنانے کے لیے سیدنا ابراہیم سے سبق لے لو جب اللہ سے اولاد مانگی تو یہ نہیں کہا تھا اللہ من اولاد دے دے کہا تھا رب حبلی من الصالحین اللہ اولاد دینی ہے تو نیک دینا اور جب اللہ نے اولاد دے دی تو پھر بوئے گے خسرے نہیں سی نچائے ٹول دی تھاپتے آپ نہیں سی نچے بلکہ کیا کیا تھا جب اللہ نے بیٹے عطا کر دیے تو اللہ سے کیا کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے بڑاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق دونوں بیٹے عطا کیے اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے پھر بچوں کے لیے مانگا تو کیا مانگا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعت اللہ مجھے بھی نمازی بنانا میری اولاد کو بھی نمازی بنانا رب بنا و تقبل دعا اے اللہ جس وقت میں نے اولاد کے لیے دعا مانگی تھی تو نے قبول کی اے اللہ اس دعا کو بھی قبول کرنا مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا یہ مانگا تھا سیدنا ابراہیم نے اگر ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے ایسا کریں گے تو وہ نافرمان نہیں ہوں گی